موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر پروگرام عبامی ایکسپریس کے ساتھ سیاسی مذہبی کوئی بھی جماعتیں ہوں جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں سب کا فیوریٹ نعرہ جو ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ انقلاب حملے کر رہیں گے یعنی جو جلسہ کر رہے ہیں اور تبدیلی حملے کر رہیں گے یعنی عبامہ کا لفظ جو چینج جو تھا وہ اس کی کوئی معنی نہیں رہے اور اب جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ چینج کی اور انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ امام جب چھلو چھلو میں باتیں سن رہے تھے تو اچھی لگ رہی تھی گو کہ ابھی تک کسی کے پاس کوئی ڈیفریشن نہیں ہے کہ انقلاب آئے گا تو کیسے آئے گا کونسا انقلاب ہوگا ووٹ کے ذریعے آئے گا خونی انقلاب ہوگا اور انقلاب اگر ابھی جائے گا تو اس کے بعد ہوگا کیا تعلیمی نظام صحت کا نظام بیروزگاری ایکنومی دس ہزار چیزیں ہیں جی اس میں کوئی ویشن تو دینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن یہ نعرہ خیر بہت اچھا ہے لیکن عمام جو ہیں وہ اس نعرے سے اب کچھ تنگ محسوس ہوتے ہیں کہ یاری کب تک ہم یہ باتیں سنیں گے اور ایک حکومت جو اللیڈی موجود ہے ان کا بھی نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان تو کیا یہ ہمیں مل گیا ہے سب کچھ یہ آگے مل جائے گا سب سے بہتا ہے اس وقت بہران جو محسوس ہو رہا ہے عمامی سطح پر کیونکہ بہران تو بہت سارے ہیں مہمویٹ سے لے کر اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت لیکن ایک عمامی سطح پر جو محسوس ہو رہا ہے وہ اس وقت گیس کا بہران ہے سی این جی کا بہران ہے کیونکہ ایک عام آدمی سے اس کا تعلق ہے چاہے اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے سی این جی کے لیے سٹیشن جائے اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کر رہا ہے تو وہ اس بہران کا شکار ہو رہا ہے اور اسی طرح سے گیس کی کمی جو ہے وہ گھروں میں بھی جو چولے ہیں وہ وہ محورہ بھی ہستا ہے چولے ٹھنڈے پڑے ہیں اس وقت تو یہ کیسے حال ہوگا حکومت اس سے کس طرح سے ان حالات سے نکل جائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی این جی اسوسییشن جو ہے ہرتالے کر رہی ہے اور خاص طور فیصلہ باد میں سنتوں میں کیونکہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں اور ملک جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس معاملے میں آج کی موضوع میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں ہمارے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے اہم رہنوما جناب تاج حضر صاحب سلام علیکم جی سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں پرگرام میں اور ہمارے ساتھ آج کی پرگرام کے دوسرے گیسٹ ہے ملک خدا بخش صاحب سلام علیکم جی ملک خدا بخش صاحب جو ہے وہ چیئرمن پرینزنڈ اینڈ چیئرمن ہے سی این جی سٹیشن آنرز اسوسییشن آف پاکستان کے اس کے یہ بتائیے یہ جو نعرہ ہے انقلاب کا ہے سب جو لگا رہے ہیں تو آپ کی تو حکومت ہے تو آپ کے باس تو اپورشنیٹی موجود ہے اب ابھی اسی حکومت میں رہتے ہیں انقلاب لے آئے میں سمجھا نہیں آپ انقلاب کا نعرہ جو پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں وہ لگا رہی ہیں میں خیال سے کچھ جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ لگا رہی ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سنجیدہ گفتو گئے سنجیدہ گفتو گئے ساری بڑی تو آپ تو حکومت میں موجود ہیں تو اس لیے جو ہے خیال سے یہ بتائیے کیا بجا ہے آپ کی نظر میں جو سینجی کا بھرانہ ہے اس کی کیا بجا ہے دیکھیں ہماری قدرتی گیس ہے اللہ کی طرف سے آتیہ ہے ہمارا اس کی ایک سپلائی پوزیشن ہے کہ ہم روز کتنی گیس پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر اس کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ کہاں کہاں ہمیں سے اچھا اس کے اندر ایک فرق آ رہا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر اور یہ جو پہلے پروڈیکشنز کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ دوہزار آٹھ کے اندر اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی سے بڑھ جائے گی اور ہمیں کسی طریقے سے اس کو پورا کرنا ہوگا اب اس صورتحال کے اندر اگر ایک چیز کم ہے تو اس میں یہ طریقہ کہ چھینہ جھپٹی ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اتنا کے دیا جائے وہ کر دیا جائے اور ایک جذباتی طریقہ میرے خیال سے وہ مناصل نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پروڈیکشن بڑھائی جائے دسٹریبیوشن کے اندر کیا مسائل ہو رہے ہیں ویسٹچ کتنی ہو رہی ہیں لیکن یہ باتیں اسی وقت کیوں دیکھی گئیں جب بران آ گیا یہ تھوڑا سا اگر وقت سے پہلے دیکھ لی جاتی ہیں سر میں بتا رہا ہوں آپ سو کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے میں نے دوہزار آٹھ کی بات کیا کہ جو دو اسٹیڈیز ہوئی تھی اس میں دوہزار آٹھ تھا وہ بریک آف پوائنٹ کے جہاں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو تو یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سب لوگ اتنا غیر سنجیدہ ہیں حکومت کے اندر وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں جہاں رائے اختلاف ہوتی ہے سستی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور میں اس وقت جس جذبے سے آیا ہوں خدا بخشتا ہوں یہاں تشریف کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کروں یہاں آپ سے کشتی لڑنے میں نہیں آیا بلکہ یہ کہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھا جائے اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں جی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان غلطیوں کی آپ نشاندہی نہیں کریں گے میں کروں گا کہ جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو کیسی کیونکہ میں پارٹی ہوں حکومت میں جہاں جہاں تو وہ بتانا میرا فرض ہے اور پھر ایک تجاویز سامنے رکھے اور اس تجاویز پہ خدا بستہ آپ کو آپ کو عام صارف کو ساتھ لے کے کس طریقے سے آگے بڑھا جائے میرے خیال سے یہ ایک مناسب طریقہ کار ہوگا تو اس میں کہاں لاؤسز ہو رہے ہیں کتنے لاؤسز ہو رہے ہیں کیوں لاؤسز ہو رہے ہیں اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کے کہ ہمارے جو لیکیج کے لاؤسز وہ پانچ سو ملین کیوبک فیڈ پر ڈے گئے ہیں جو کہ کسی بھی گیس فیڈ سے بڑی لاؤسز ہیں ہماری اور یہ کیوں ہو رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ لیکیج کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے پھر ایک ٹیریف کی بات ہے کہ ہم ال ان جی جو لیتے ہیں وہ کتنے کی ہے ہم جو باہر سے گیس لیں گے وہ کتنے کی ہے جو یہاں پہ ہم پیدا کر رہے ہیں اس کی کیا ہے اور اس کے بعد جب بھی کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس کو بچایا کیسے جائے پھر ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ کس طرف زیادہ دی جائے اور کس طرف ذرا سا اپنے بچت کی جائے کون سا طبقہ ہے جو بچت کر سکتا ہے جس میں کہ یہ صلائیت ہے وہ تھوڑے سا بوجھ برداشت کر سکتا ہے کون سا ہے جو نہیں کر سکتا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوں گے اگر باہر پچاس سال سے آپ تو کتنی دفعہ باہر گئے ہوں گے ہیٹنگ جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے بائلر سے اور وینٹی لیٹر سے اور اگر ہم آج تک پورے پورے اسلام آباد کے اپنے محلات کو کھلے ہوئے آگ سے وہ کر رہے ہیں اور کوئی چوگنی گیس اس میں خرچ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں کیا کیا ہم کر سکتے کہاں کہاں ہم بچا سکتے اور جو یہ کمی ہے اس کو کیسے پورا پیداوار کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں کون سی ہماری ایسی گیس فیلڈز ہیں جو کہ تیار ہیں لیکن ہماری کسی غلطی کی وجہ سے وہ آن لائن نہیں آرہی میرے خیال سے سیچویشن اتنی خراب نہیں ہے اور میں اس پر تفصیل سے گفت ہوں ملک خدا بکش صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور پوچھوں گے یہ بہران آیا کیوں وجہ کیا ہے اس کی بہران اور آپ سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوتے ہیں ملک خدا بکش صاحب اور لاسٹ سیشن میں تاج حیدر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو سینجی کا جو بہران ہے یا جو مسئلہ ہے چلیں یہ کیا مسئلہ ہے اور اس پہ تھوڑی تفسیلی بھی بات ہوگی تاج حیدر صاحب سے لیکن اس سے پہلے ملک خدا بکش صاحب سے پوچھنا چاہیں گے ایک سوال جو کہ عبامی سطح پہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ بہران آیا کیوں درہاں ایسا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو شارٹ پھال آتا ہے گیس کا وہ ایک نیچرل بات ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا کہ پہلے ڈیمانڈ زیادہ نہیں تھی اب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی نو سے نو اور دس ان دونوں سالوں میں ڈیفیسٹ آنے لگا نو میں پانچ سو پچاس ملین کا تھا اور دس میں چھ سو پچاس ملین کو ہو گیا ایم ایم سی ایف ڈی ایم ایم سی ایف ڈی اور اب گیارہ میں جب گیارہ آیا ہے اس میں اور بڑھ گیا اس میں کچھ ساڑھے سات سو کے قریب اور ملکہ آٹھ سو کو ٹچ کر رہا ہے دو وجوہات ہیں پہلی وجوہات تو یہ ہیں کہ جب سردی پڑتی ہے تو جو سردی والے علاقے ہیں جس میں پنجاب آتا ہے اور پنٹیر آتا ہے بختونخواہ آتا ہے موسلی وہاں سردی زیادہ پڑتی ہے اور وہاں ہیٹنگ جو لوگ چلے جلاتے ہیں گھر میں اور پھر جو گیزر جل رہے ہوتے ہیں تو اس کی کنزمشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی پچاس پرسنٹ ڈمیسٹک کنزمشن ہے اور یہ جب یہ سیزن آئے گا اور سیزن کب سے ہوتا ہے پندرہ نومبر سے پندرہ فروری تک تو اس کی یہ پارٹی فائی فیفٹی پرسنٹ اور بڑھ جائے گی تو آپ کو کہیں سے تو کوپ اپ کرنا ہے اب بات یہاں ہے کہ اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے لوڈ مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں لوڈ مینجمنٹ کس طرح کی جائے کہ یہ شارٹ فال ہے اس کو کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی گیس آویلیبل ہے جتنی گیس آپ کے پاس آویلیبل ہے ابھی لوڈ مینجمنٹ کی بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی اس میں منسٹر پیٹولیوم صاحب بھی تھے اور سیکٹری پیٹولیوم صاحب بھی تھے پوری انڈسٹری تھی اس میں انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل تھی پاور تھی پرٹلائزر تھا اور سینجی تھی اس میں یہ ڈسکیشن ہوئی تھی تو میں نے منسٹر صاحب کو یہ درخواست کی تھی کہ سر جتنی گیس آویلیبل ہے ہم کو سب چلانا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سینجی ہماری ہے اور ہمیں چلانا ہے ملک چلانا ہے حکومت کو جتنی آویلیبل ہے اس کو آپ پرائیٹی دے کے آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گورنمنٹ کے ساتھ کیوں کہ یہ شارٹ فال ہمیں پتہ ہے ہم یہ کام کرتے ہیں یہ کوئی مصنوعی بات نہیں ہے ذرا سی بات صرف اتنی ہے کہ کس کو زیادہ مل گئے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے ان کو بتایا کہ جو ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے پاس دوسرا مٹیریل نہیں ہے جیسے دو انڈسٹریز ایسی ہیں ایک سینجی انڈسٹری ہے اور دوسری فٹلائزر ہے ہم نے کہا جی سینجی انڈسٹری پاس کوئی دوسرا مٹیریل نہیں ہے اور فٹلائزر کے پاس دور ان دونوں کو آپ جتنی اویلیبیلٹی آپ کے پاس ہے آپ اس کے ساتھ ان کو پرائیٹی دے کے ڈسٹریبوشن پہ لے آئیں باقی آپ کے پاس انڈسٹری جتنی ہے انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل ہے پاور ہے ان سب کے پاس الٹرنیٹیو ارینجمنٹ ہے الٹرنیٹیو ارینجمنٹ تو ہے لیکن اس سے جو ہے نا آخر میں کنزیومر مہنگا مجھے اگر موقع دیں گے پھر آپ میں جب بول دوں گا اسے بعد مجھے سوال کیجئے تو وہ کنزیوم ان کے لیسنس بھی انڈسٹری کے وہ نو مہینے کے ہوتے ہیں گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے کہ ان کو تین مہینے کے لیے یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ تین مہینے اپنے دوسرے مٹیریل پہ چلے جائے اس شارٹ پال کو گورنمنٹ کوپ اپ کرے وہ لوگ کیوں نہیں جاتے میں اس کا آپ کا سوال دیتا ہوں کیونکہ گیس جو ہے وہ سستی ہے یہ پڑتی ہے چار روپے نو پیسے کی فرنس آل پڑتا ہے یارہ روپے ستر پیسے کا ڈیزل آل پڑتا ہے تیرہ روپے ایک آنمے پیسے کا اب وہ ہر آدمی کی ہر کی یہ کوشش ہے کہ اس کو سستہ مٹیریل ملے اور وہ پیسے بنائے اب گورنمنٹ کی کئی جگہ پرابلم دی ہے گورنمنٹ کو آتی ہے کہ سب گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کام چلانا اس میں ایم این اے ہیں اس میں ایم پی ہیں اس میں منسٹر ہیں ان کی بھی انڈسٹری ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے دیکھتا ہے وہ ہم کو بھی دیکھنا ہے بعد یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا سب نسبات کو سرہا لیکن ہوتا کیا جب بھی پچھلوں میڈنگ منٹ کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی تین دن انڈسٹری بن تین دن سی این جی بن کس میں پنجاب میں کیونکہ یہاں سندھ میں تو پرابلم نہیں تھی سندھ میں آج تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی کیونکہ سندھ میں پرابلم نہیں تھی تین دن سی این جی پنجاب میں بن تین دن انڈسٹری پنجاب میں بن اس کے بعد ہم نے اس بات کو بھی وہاں تسلیم کیا اس میں پراچہ صاحب بھی تھے کہ یہ ٹھیک ہے ہم اگر مانتے ہیں تین دن آپ بند رکھتے ہیں تو جو چار دن ہیں اس میں ہمیں پریشر پورا دیں لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ تین دن جو بند رہی ہے اس کے اگلے چار دنوں میں پریشر نہیں ملا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر میں ڈیٹیل ملی اگر وہ پریشر ملتا تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا یہ ہنگامہ نہیں ہوتا میں اس پہ آ رہا ہوں یہ ہنگامیں نہیں ہوتے اگر پریشر پورا ملتا پھر تین دن میں بھی لوگ پندرہ فروری تک اس کا سبر شکر سے گزارہ کر لیتے لیکن جب تین دن بند ہونے کے بعد بھی پریشر نہیں ملا تو لوگوں میں فریسٹیشن ہوئی دوسری بات جو فریسٹیشن کی آئی ہے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں سندھ میں آج تک کوئی نہیں ہوئی کیونکہ سندھ جو ہے ایک اتر پرسنٹ پیداوار کر رہا ہے گیس کی اس لیے سیکشن وان پیوٹی ایٹ کے تیعت جس صوبے میں گیس ملتی ہے پہلے اس کو دی جاتی ہے یہ رول لگولیشن جاتا ہے اور باقی جو بچتی ہے پھر جہاں گورنمنٹ چاہے لے جائے یہاں وہی ہو رہا تھا لیکن اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کچھ پرابلم ایسی آئی ہیں جیسے میں آپ کو آپ بھی شک لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ان کو ایک پرابلم آئی اس سردیوں سے پہلے کہ ایک زمزم اپ فیلڈ ہے اس کا ایٹی اے ہونا تھا ایٹی اے مینز اینویل ٹان اراؤن اینویل ٹان اراؤن مین سالانہ مینٹیننس وہ آیا گیس کمپنی نے ہمیں بچایا اسوسیشنز کو کہ جناب اس میں سمی صاحب بھی تھے میں بھی تھا دوسری اسوسیشن بھی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں اٹھتالی گھنٹے کا شہد ڈام چاہیے آپ کے پاس کوٹ آرڈر ہے ہم آپ کو کہہ نہیں سکتے جو کوٹ ہو جائے گا آپ لنٹیئرلی ہم سارے ہمارے ساتھ کو اپیٹ کریں اور ہم اس سردے نہیں برنا کیا ہوگا کہ وہ فیلڈ بند ہو جائے گی اور پریشر نہیں ہوگا پریشر نہیں ہوگا تو آپ کو بھی نہیں ملے گا دمیسٹک کو بھی نہیں ملے گا دو دن کی اس کے بعد جو ہے وہ بند ہوا تھا ہم نے اس کو چویس گھنٹے آٹھتالی گھنٹے بلنٹیئرلی بند ہوا اور کھولا پھر ان کو تھوڑے دنوں بعد پھر پرابلم آ گئی ایک اور بٹ فیلڈ ہے وہ بہت کافی گیس پیدا بار کر رہی ہے اس کو بھی کوئی ایٹی اے نہیں تھا اس میں کوئی پرابلم آ گئی ٹیکنیکل پرابلم آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں تھوڑا سا بلے خدا میں تھوڑا سا فاسس ہوئے گے ابھی کرنٹ جا آ جائے میں آج ہوا چویس گھنٹے ہم نے ان کو وہاں بند کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ بھی ولنٹیئر ہوا ابھی جب ان کی ایک اور فیلڈ آگئے کندھاری اس میں بھی یہ پرابلم آ گئی والپ چینج کرنے تھے تو ہم یہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی یہ ٹیکنیکل پرابلم آئی اب اس کو آپ پولٹیکلی آپ کوئی جو بند ہو رہی ہے جو ابھی اعلان ہوا کہ چار دن چار راتوں میں جو بند ہوگی میں بات کرو نا آپ کو یہ صرف تین دو تین چار ہفتے کی پرابلم ہے اس لیے پرابلم ہے ایک تو ابھی تین دن کے بعد ہنڈرڈ ایم ایم سی ایف دی پشاکی سے آ رہی ہے پشاکی ایک فیلڈ ہے وہ آپ کو تین چار دن کے اندر اندر آپ کے پائپ لائن میں آ جائے گی جب تک وہ پائپ لائن میں نہیں آ رہی تھی تو ان کے پاس شارٹ پا رہا تھا سردی کی وجہ سے جو بلوچستان میں سردی پڑ رہی تھی ٹھیک ہے اس سردی کی وجہ سے اور کچھ انہوں نے پاور کو بھی چلانے کے لیے دی کچھ اس کو دیا تو کچھ سی این جی کی کنزمشن بھی بڑی دے پہلے ہم ہم یوز کر رہتے سی این جی یوز کر رہتی کچھ سکسٹی سکٹی فائی کے ساتھ اب جب یہ بسوں میں اور منی بسوں میں لگی تو تیس ایک پہ اب ہمارے حساب سے وہ ایٹی کے قریب بڑھ گئی ہے چلکہ اتنی انکریز ہوئی ہے یعنی سکسٹی فائی سے ایٹی پندرہ ایم ایم سی اپی بڑھی ہے گیس کمپلی کے لیے کیا آپ کی نائٹی فائی بڑھ گئی ہے ابھی تو ابھی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ابھی جو ہو رہی ہے دسمبر میں یا جنوری کے بھائی آپ کے سوال کا جواب سن لیں یا آگے آپ کو مل جائے گا جواب عوام ہی سن لے گی اب جب یہ لوٹ بڑا ہے تو پیچھے سردی پڑی ہے تو پریشر ڈاؤن ہوئے ایک ہوتا ہے لین پیک لین پیک کا مطلب لین میں کیا پریشر ہے ایک پریشر ہوتا ہے ایک لین پیک ہوتا ہے کہ لین میں پوش ہو کے آئے گا تو آپ کو ملے گا یہ تھوڑا فعل ہوا ہے ہم اس کام کو جانتے ہیں تو ہم نے کمپنی سے اور گورنمنٹ دونوں سے کوپریٹ کیا کہ چلو جی ہم ایک دن بند کریں لوٹ شیڈنگ کریں ہم نے کہا جی ایک دن کر لیں دوسری سجیشن ہم نے ان کو دی کہ ایک دن ہم یہ کر رہتے ہیں دوسرا دن جو آپ وہ چاہتے تھے کہ دو دن ہو دوسرا دن ہم نے ان کو کہا کہ آپ دو دن نہیں کریں یہ تمپریری یہ کوئی ریگولر فیچر نہیں ہے آپ رات کو نو بجے سے صبح سات بجے تک دو دن بند کر لیں تو آپ کا کام پورا ہو گیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہو نہیں رہا تو ہم نے ایک دفعہ بند کی پھر انہوں نے کہا جی آپ ہفتے میں دو دن تو ہم ہم نے پھر دو دفعہ ٹیوزڈے کو بند کی فرائیڈے کو بند کی آپ جو لاس میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹیوزڈے کو رات کو بند کریں گے ہاتھ بجے صبح سات بجے کھول دیں گے ٹیوزڈے سے لے کے فرائیڈے تک اور یہ چاہ دن کانٹی نیوسلی ہم کریں گے اور تاکہ دن کو عوام کو ملے پرابلم نہ پرانسپورٹر کو بھی نہیں ہو کسی کو بھی نہیں ہو تو یہ کو آپریشن ہے یہ کو آپریشن ہے اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تین چار دن کے اندر اندر یہ پشاکی سے اندر آ جائے گی جو پچاس ہمیں یہاں رہ جائے گی پچاس آگریمنٹ کے تھوک ہیں اور چلی جائے گی تو ہمارا کام چل جائے گا تو یہ جو لوڈ شیڈنگ جس کا نام آپ دے رہے ہیں اس کو اگر آنیسٹلی کام کیا گیا تو یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین اس وقت ٹائم ایک پھر بریک کا ہو گیا ہے بریک کے بعد تاج حیدر صاحب سے سوال کریں گے کہ یہ جو ملک خدا حیدر صاحب نے بتائیے اس سے کتنا متفق ہیں اور حکومت اس مسائل کو اور کیونکہ عوامی مسئلہ ہے کس طرح سے دیکھ رہی ہے کیا واقعی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر رکشے میں ہر ٹیکسی میں ہر بس میں ویگن میں ہر جگہ جو ایسی ان جی لگنی چاہیے کچھ پیرامیٹرز بنایا جا رہے ہیں یا نہیں اسٹی ٹیون ویڈرز ملک خدا بکس صاحب لاسٹ سیشن میں ڈیٹیل بتا رہے تھے ہسٹری سے لے کے موجودہ حالات تھا کہ کیسے جو ہے یہ سین جی کا بہران جو ہے اس وقت موجود ہے اور یہ کیسے حل ہو سکتا ہے گو کہ سین جی آنرز ایسوسیشن کے سین جی سٹیشن آنرز ایسوسیشن کے چیئرمن ہے اور آنرز کو زیادہ فکر ہوتی ہے ان کے سٹیشنز ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے مطمئن بیٹے میں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو مسائلیں یہاں لو جائیں گے جی تاش حدر صاحب کتنا متفق ہیں ان کی بات پر اور کیا حکومت جو ہے اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لئے کیونکہ عوامی دباؤ بھی اب آگیا ہے نہیں دباؤ وغیرہ مطلب عقل سے کام کرنا چاہیے جو بھی ہے اور عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے بڑی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے ان میں بڑے پیمانی پر ہو رہی ہے ہماری جو پاور پلانٹس ہیں ہماری جو فرٹلائزر پلانٹس ہیں ان کو گیس نہیں مل رہی ہماری دو سو بیس میگا وارٹ کی کمبانڈ سائیکل اور انگی کی وہ اس وقت تیس یا چیلیس میگا وارٹ پروڈیوس کر رہی ہے ہماری پانچ سا ساٹھ میگا وارٹ کی نئی جو بین قاسم پہ آ رہی ہے اس کے لئے گیس نہیں ہماری گدو پاور پلانٹ کو گیس نہیں مل رہی ہماری سب سے بڑی جو انگرو فرٹلائزر لگی ہے دنیا کی سب سے بڑی یوریا پلانٹ ہے اس کو مہینے میں بارہ تیرہ دن بند کرنا پڑتا ہے اور ہماری یوریا کی جو پروڈکشن وہ سفر کر رہی ہے یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں میں تسلیم نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری شارٹیجز ہیں آرٹیکل ون پفٹی ایٹ آف دا کانسٹیٹوشن وہ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات پہلے پوری کریں اور اس کے بعد دوسرے صوبوں کو دیں ہم یہ اختیار استعمال نہیں کر رہے اس لیے کہ دوسرے صوبوں کے اندر بھی ہماری بھائی رہتے ہیں اور ہمیں اپنی ضروریات کا خیال ہے لیکن پریشر لائن کے اندر کتنا پریشر ہونا چاہیے یہ چیز بڑی اہم ہے کراچی کے اندر ہم تیس پی ایس آئی پہ سپلائی کرتے ہیں جتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے اتنی زیادہ لیکیج ہوتی ہے یہ ایک اور اس میں اگر آپ دن رات اسی پریشر پہ یعنی رات کے وقت میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو رات کے وقت ہم اس کو اور گرا کے بیس پہ لے آتی ہیں اس وقت پنجاب کے بڑے شہروں میں لاہور میں فیصل آباد میں پنڈی کے اندر پریشر ٹو ہنڈرڈ پی ایس آئی ہے اور اس پریشر کی وجہ سے لیکیج بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں نے تو اپنی حکومت کو کہا ہے کہ اس معاملے کو سی سی آئی کے اندر لے جائیں اور اس وقت گرمیوں کا سیزن تھا جب ہم نے یہ بات اٹھائی تھی اس وقت پنجاب کے شہروں میں سو پی ایس آئی پہ سپلائی ہو رہی تھی اور لیکیج اتنی نہیں تھی اور ویسٹیج اتنی نہیں ہم گیس دینا چاہتے ہیں بلکل لیکن گیس کی ویسٹیج کو ہمیں روکنا ہے تو یہ جو ایک ہمارا پریشر موڈل ہوتا ہے اور آپٹیموم پریشر پہ جس طریقے سے صبح کے وقت ناشتہ بن رہا ہے گیس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ پریشر بڑھا دیں لنچ پہ لیکن وہ جو بیچ میں دو گھنٹے آئے اس وقت آپ اس پریشر کو کم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لیکیج کم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سوئی صدر نے ایشین بینک کا لون لیا اور وہ سینسرز لگائے کہ جب آٹومیٹیکلی ہو وہ پریشر کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سوئی نورڈن کیوں اتنے پریشر پہ کر رہی اچھا اس کے بعد آخر تک اگر گیس نہیں پہنچ رہی اس کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ جی اب آپ بجائے اس کے کہ پریشر کو کنٹرول کیا جائے اور ریگولیٹ کیا جائے ان کا پریشر بڑھا دیا جائے پریشر بڑھانے سے آپ کی شورٹیج اور زیادہ بڑھتی ہے کیوں کیلئے کنار کو شاکی کہ جہاں تک سو کا یہ منسٹری نے کیا ہے دباؤ کے تحت کیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں کنار کی جو گیس ہے اس کے اندر کنڈنسیٹ ہے اس کے اندر کاربن ڈرکسائیڈ ہے اس کے اندر مویسٹر ہے آپ کو پیوریفیکیشن پلانٹ چاہیے پیوریفیکیشن پلانٹ دو سو میلین ڈالر کا خرچہ ہے اب یہ کہ چار سال سے وہ فیلڈ پروڈیوز کرنے کے پوزیشن میں ہے تین سو ایم ایم سی ایف ڈی وہ پروڈیوز کر سکتی ہے پیوریفائیڈ گیس راو گیس کا میں نہیں کہہ رہا یعنی اس میں سے مویسٹر اس میں سے کنڈنسیٹ اس میں سے یہ چیزیں نکال گئیں آپ تین سو دے سکتے ہیں پیوریفیکیشن پلانٹ ایک دی جئی تھی کسی کو کانٹریکٹ ہماری جوڈیشری نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا اچھا اور تین سال وہ اس کے اندر پڑی پھر او جی ڈی سی نے کہا صاحب ہم خود کرتے ہیں انہوں نے جناب ٹینڈر فلوٹ کیے فنڈز کا آرینجمنٹ نہیں ہوا اچھا اب یہ چیزیں جو ہیں پیوریفیکیشن پلانٹ وغیرہ یہ سب رینڈ پہ بھی مل جاتی ہیں اور اسکڈ ماؤنٹڈ ہوتی ہیں اس کے لئے سیبل ورک کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر پیوریفیکیشن کے آپ اگر اس گیس کو سپلائی کر رہے ہیں مین پائپ لائن کے اندر کارمن ڈی اکسائن اور مویسٹر کی وجہ سے ایسڈ بنے گا کروژن ہوگا کنڈنسیٹ خطرناک چیز ہے آگ لگ سکتی ہے گھروں کے اندر یہ چیز جو ہے میں نے منسٹری کو یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا بھی ہے تھوڑے عرصے کیلئے لیکن جب تک کہ کنار اور تین فیلڈز اور ہیں یعنی ہماری یہ بدین کے قریب ہیں جیل میکسی سے آ رہی ہے اور فیلڈز ایسی ہیں کہ جو ہم کوئی چار سو سی ایم ایم سی ایف ٹی ہم اپنی پوڈکٹر سر آپ کو اجازت ہو تو ایک گیس کو اور پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں پھر کنٹیڈو کر لیتے ہیں غیاس فراچہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سین جی ایسسیشن سے سر ایک ان سے بات کر لیں اسلام علیکم غیاس صاحب سر تاج حیدر صاحب گفتگو فرما رہے تھے ملک خدا بک صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس جگہ پہ معاملات پہنچے ہیں کیا سین جی کا بہران کچھ حل ہو جائے گا یا سردیاں گزر جائیں گی تو اس کے بعد خود با خود ہی حل ہو جائے گا حکومت کو کچھ کرنے ہی ضرور نہیں پڑے گی نہیں ہوگا دیکھیں ضرور کم ہو سکتا ہے اگر حل نہیں ہو سکتا تو کم تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا صرف یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ملک میں جو گیس ابھی موجود ہے اور اس کی تقسیم ہے اس کو منتفانہ کر لینا چاہیے اور جو پراجیک چل رہے ہیں اس کو جو ٹائم چاہیے وہ تو اس کو ٹائم لگے گا لیکن پہلی چیز ہے کہ جو گیس ابھی موجود ہے نیٹ ورک میں اس کو منتفانہ تقسیم کر لیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ کسی ایک فریق کو فیدہ دیا جا رہا ہے اور کسی ایک نقصان دیا جا رہا ہے اگر اس کے بعد جو گیس کا شارٹ پاند بنتا ہے اس پر تمام لوگ پھر اپنے حصے کے مطابق شیئر کر لیں اور گیس کے لیے نئی کوئی انویسمنٹ چاہیے کوئی نیا کام کرنا ہے تو یہ تمام سٹیریک ہولڈرز کو کہیں کہ یہ یہ کام ہے آپ لوگ کریں اس سے ملک کا بھی بھلا ہوگا آپ کے انڈسٹری کا بھی بھلا ہوگا اور عام عوام کا بھی فیدہ ہوگا میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاج حدر صاحب ایک چیز تو یہ بات آ رہی ہے کہ سینجی اسوسیشن سے وابستہ جتنے لوگوں سے بھی ہم ملے ہیں پچھلے میڈیا پر مختلف پروگراموں میں آ رہے ہیں ہماری پرسنلی ملاقات ہوئی ہیں اپروچ بڑی پوزیٹیف نظر آئی ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہنگامہ رائی والی اپروچ نہیں ہے کیونکہ بزنس کرنا ہے سب لوگوں نے دیکھیں نا پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہنگامہ بھی ہوتا ہے سب ہوتا ہے لیکن یہ کہ بعد میں تو بیٹھ کے اس کو چیز کو تیہ کیا جاتا ہے دوسری یہ کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے اب یہ چار گیس فیلڈ ہیں کنار پوشا کی جو چار سال سے تیار ہے تین سو یہ کندواری فیلڈ ہے ایک سال سے تیار ہے پچھتر سنجھورو ہے پینتیس اور یہ مہر گیس فیلڈ ہے دو سال سے خالی ہے ستر یہ چار سو اسی تو یہ ہو جاتے ہیں پانچ سو آپ سائی نے رکھا تھا شارٹ فال آپ نے دیفیسٹ شاہ ساڑھے سات سو آٹھ سو کر رکھا میں اسے ہزار پہ رکھتا ہوں چیک ہے کیونکہ وی مست ورک وی مارجنس وی مست ورک وی مست ٹیک دیفیسٹس آن دا ہائر سائک ہائر سائک میں دیفیسٹ ہونا چاہیے ہائر سائک میں دیفیسٹ ہونا چاہیے لیکن اگر چار سو اسی یہ آپ کے پاس ہے اور اگر آپ پانچ سو بچا سکتے شاید پانچ سو نہیں بچا سکتے کیونکہ اگرہ نے ایک پانچ پرسنٹ کا پہلے دیا تھا جس کو سات پرسنٹ کا بینچ مارک کر دیا کہ آپ سات پرسنٹ ویسٹ کر سکتے کیوں کر سکتے ہیں صاحب آپ کو پانچ سے تیم پہ لانا چاہیے تھے اپنی لائنیں ٹھیک کریں اپنے پریشرز کو ریگولیٹ کریں اگر آپ چار سو وہاں سے بجا سکتے ہیں اور چار سو اسی یہ ہے لیکن لیکن تاہید صاحب مخالصین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں میں حکومت لیٹ ہو گئی ہے یہ سب چیزیں تھوڑا سا پہلے اگر سب پلاننگ کر لی جاتی تو بیٹر ہو جاتا میں متفق ہوں اس سے یہ سیزن گزر جائے گا میں اس سے بلکل متفق ہوں میں دو تین سال سے چلا رہا ہوں کہ کرائسس جا ہے وہ گیس کی اچھا یہ کرائسس صرف اس سے پوری نہیں ہوگی لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو ریگولیٹ کرنا ہوگا اور آپ کو جہاں ویسٹیج ہو رہی ہے وہ کم کرنی ہوگی اور آپ کو اپنی پروڈیکشن گی صرف یہ چار فیلڈز نہیں ہیں آپ کی سترہ گیس فیلڈز اور ہیں اس کو کس طریقے سے آپ اس کی گیس کو پیورفائی کریں گے ڈی ہائیڈریٹ کریں گے اس کو مین گریٹ تک کیسے لیں گے اگر ہم سین جی پہ آ جائے ڈیریک سین جی پہ آ کے بات کریں دیکھیں سین جی گاڑی والوں کا مسئلہ ہے سر گاڑی والوں کا بھی پرانی گاڑی ہے جن کی اٹھ کا بھی مسئلہ ہے پیٹرول اتتا مہنگا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس جگہ پر ہے کراچیہ تشہر میں مانس ٹرانسٹ سسٹم نہیں ہے ایک ویگن میں بسوں میں آپ کو پتا ہے کس طرح لوگ سفر کریں ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں یہ کیا تھا میرا پروپوزل تھا وہ یہ کہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ اور گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ہیں ان کو دیا جائے پرائیوٹ اس کو نہ دیا جائے لیکن اب یہ تمام انویسٹمنٹ ہو چکے ہیں یہ سی ان جی سٹیشنز لگ چکے ہیں ان کو بھی چلانا ہے تو میں یہ نہیں ہوں کہ لیکن یہ لیکن یہ اتنا وہ نہیں ہے جتنا کہ ہماری پاور پلانٹ ہے یا ہماری فرٹلائیزر پلانٹ ہے یا گھروں کے اندر جو ویسٹیج ہو رہے ہیں بھائی خدا بچ سا مختفق ہوں گے کہ اگر ہم اپنے ہیٹنگ سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو آپ اتنی سی ان جی سٹیشن مور لگا سکتے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہی آتا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ملے خدا بچ سا مجھے ایک بات بتائیے مانا کہ پلانٹ کا مسئلہ ہے بڑے مسائل زیادہ بڑے ہیں گھروں میں چوروے کا مسئلہ ہے لیکن جب ہماری سی ان جی جو ہے وہ ہماری ایکانومی میں اتنا بڑا فیکٹر بن گیا ہے اس وقتہ کہ اگر مثال کے طور پر یہ سی ان جی پہ سٹرائک پہ جاتا ہے معاملات کنزمشن سائٹ پہ کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں سی ان جی نہیں جاری اگر لوگی گاڑیوں میں نہیں جاری جو جن کے بعد بڑی گاڑیاں ہیں چلیں آپ صرف پیٹرول پہ چلا لیں گے پاکستان میں ہر آدمی پیٹرول ڈیزل پہ گاڑی نہیں چلا سکتا جو جتاں مہنگا ہوگیا مجھے موقع دیں دیکھیں جب یہ انڈسٹری انٹیڈیوس کی گئی تو یہ ہمیں بلایا گیا کیونکہ ہم پیٹرول میں ڈیل کر رہے تھے گورنمنٹ نے بلایا ہمیں اپنی منسٹری میں اور ہمیں یہ کہا کہ ہم ایک پالیسی لے کے آئے ہیں سی ان جی کی فرنڈلی پالیسی اس پالیسی کا نام تھا نانٹی نانٹی ایٹ ایس آر او تھرٹی ایٹ ون اس فرنڈلی پالیسی کو ہم لے ہیں اس کے ابجیکٹیب کیا ہے اس کے دو ابجیکٹیب تھے پہلا ابجیکٹیب تھا کہ یہ گرین فیول ہے کلین فیول ہے یہ انوائرمنٹ کو کلین کرے گا کیونکہ کیاٹو ریزولیشن کے تحت جوپان میں کیاٹو ریزولیشن ہوا تھا انہوں نے سارے ملکوں کو یہ کہا تھا کہ یہ انسٹیم ہم آپ کو دیتے ہیں آپ انوائرمنٹ کو کلین کریں تو اس کے تحت ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کو اکسپٹ کیا اور گورنمنٹ کو اس کا شیئر بھی ملا گورنمنٹ نے کہا ہم اس کو دو ابجیکٹیب ہیں پہلا ابجیکٹیب انوائرمنٹ کو کلین کرنا اور دوسرا ابجیکٹیب ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں گیس دی ہوئی ہے ہم فارن ایک چینج جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں ان دو ابجیکٹیب ہمیں بڑے اچھے لگے اور اس پہ ہم نے کام کر کے پاکستان کو اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کا نمبر ون یوزر ہے سی این جی یوزر 35 لاکھ گاڑیاں سی این جی پہ کنمرڈ ہو گئی ہیں 3500 اسٹیشن ان آپریشن ہے اور 365 عرب کی انویسمنٹ ہو چکی ہے جیسے تاج حیدر صاحب نے کہا تو اب وہ اس انڈسٹری کو یہ جو خلفشار پیدا ہوئے جو انسٹ پیدا ہوئے یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ امپریشن اور یہ بیانات آنے شروع ہو گئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پیچھے بات کیا تھی کہ سی این جی آنرز میں بہت زیادہ ارنڈگ کر رہے ہیں سی این جی کو بہت پہلے تو یہ بدنام کیا گیا کہ سی این جی اتنا پیسے کمار ہیں اور اس میں پرافٹ مارجن بہت زیادہ ہے ہاں پرافٹ مارجن بہت زیادہ ہے اور بلکہ کامران صاحب کے شوہ میں کامران صاحب نے ایک دن کہا کہ جی ان کی تو ایک سال میں انویسمنٹ پوری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ نے پانچ ایک ایسی بات ہوئی تھی ایک منسٹر صاحب نے وہ غلط بیان دے دیا تھا غلطی سے تو ایک کیاس پیدا ہو گیا تھا میڈیا میں اسی ویسے کہیں پرائیسز تو نہیں بڑھائے گا جو بھی پرائیسز بڑھائے گا میں بتا دوں اس کے ذائعہ ایک گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کر کے پرائیس منسٹر صاحب کو اور ویری کانڈلی اس نے ایک پومیٹی بنائی جس نے فانینس سیکٹری جو تھے فرق صاحب ان کو چیئرمن بنائے ہماری ریکویسٹ پہ منسٹر پیٹولیم کو اور سٹیک آرڈرز کو اور تینوں آسوسیشن اس کا ممبر بنائے اس کی دس میٹنگ ہوئی دس میٹنگ ہم نے پرائیسز صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ صاحب یہ بناو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں ہم سے ڈاکومنٹری بزنس ہے ہر چیز ڈاکومنٹری ہے گیس کا گلڈ ڈاکومنٹری ہے الیکٹر کا گلڈ ڈاکومنٹری ہے نوکروں کی تنخائل ڈاکومنٹریز ہیں آلٹسٹے ڈاکومنٹری ہر چیز ڈاکومنٹری ہے سیل ٹیکس ڈاکومنٹری ہے انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو میٹنگز ہوں اس میں فائنل ہوا گوگرہ بھی اس میں موجود تھی یہیں سے سر کرنے گے یہیں سے کرنے گے تاج احضر صاحب ملک کے اندر گیس کے بوران پہ تو بات ہوئی رہی تھی ہو تاج عدر صاحب اس نے ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی بتائی سینجی کے بوران پہ فوکس ہوکے لاس سیشن پہ ہم ذرا بات کریں گے ملک خدا بکس صاحب آپ وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک قیاس پیدا ہوگا جو میڈیا پہ اور پرنٹ پیڈیا پہ یہ آنے لگا کہ جی سینجی کو بند کر دیے جائے گا یہ فلان ہو گیا یہ ہے اور اس کے خلاف اسمبلی میں بھی نعرے لگوائے گئے میں یہ نہیں کسی کو نام نہیں لے رہا ہوں لیکن کوئی الیمنٹ ہے اس کے خلاف جو کام کر رہا تھا اور وہ دیکھیں جن لوگوں نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی ہے جیسے تاج حیدر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں نے اپنے مکان بیچ کے لوگوں نے اپنے دکانیں بیچ کے لوگوں نے اپنے زمینیں بیچ کے لوگوں نے اپنے بیویوں کے زیور بیچ کے یہ سینجی سٹیشن لگایا ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں مارجن آف پرافٹ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا تھا اور ایک فیوچر نظر آ رہا تھا کہ اب فیوچر فیول یہ ہے کہ گورنمنٹ نے شروع اسے سے کیا جب ہم سے انویسمنٹ کرائے کہ یہ فیوچر فیول ہے پاکستان کا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر فیول ہے جو ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں وہ کسی وقت بھی بلاک ہو سکتا ہے آج دشمن جنگ ہو جائے تو بلاک ہو جائے گا یہ ہمارا اپنا فیول ہے یہاں کمپریسر لگائیں یہاں پائپ لائن لگائیں اور یہاں گاڑیاں بننی شروع کر دیں ہم بھی اس بزنس میں تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے ہم نے دل کھول کے انویسمنٹ کی سٹیشن آنر نے جب یہ ساری باتیں ہوں گئی تو ایسا لگ رہا تھا یہ جو کیاس پیدا ہوگا جس سے یہ انسٹ پیدا ہوگا جس میں لوگوں میں اتنی لوگ اتنے حراسان ہوئے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا ہو کیوں ہو یہ کس کی وجہ کیا تھی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ اس نے یہ ڈیمنٹ کیا اور ہمارے جو میمبرز ہیں اسوسیشنز کے وہ اتنے پریشان ہو گئے اور وہ پھر پوچھنے لگے کہ یہ بند ہو رہا ہے تو ہم کدھر جائیں گے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انڈسٹری کو کسی وجہ سے بند ہو جائے تو یہ تین ارب پیسٹھ کروڑ کی انویسمنٹ پرائیسز کیا وجہ بڑھا نہیں کیا پھر اس کو چلی جانی چاہیے یہ جو آپ کے ہمارے پلانٹ ہے نا یہ کوئی کواریا بھی نہیں لے گا تو آپ پرائیسز کی بات کی یہ در سے یہ ہوا اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں آگے آکے وہ بتاتا ہوں پرائیسز کی وجہ یہ دیکھیں انٹرنیشنلی پہلے یہ جو انڈسٹری جو پری تھی ریگولیٹ نہیں تھی ریگولیٹ تھی اس میں ہم لوگ خود اونر فیصلہ کرتے تھے اور پرائیس فکس کرتے تھے اور اپنے پرافیٹ بلیٹی کو سامنے رکھے کرتے تھے بعد میں جب یہ گڑھ بڑھ ہوئی تھی تو اس کو گورنمنٹ نے کہا ہم ریگولیٹ کرتے ہیں آپ لوگ پرافیٹ زیادہ ہم نے کہا جی کر لیں اور ہمارا مارجنہ پرافیٹ ہمارا پچیس اگست دوہزار آٹھ کے اگریمنٹ کے تحت فکس کر دیا کہ یہ انپوٹ پرائیس ہے یہ مینٹیننس پرائیس ہے یہ لیبر پرائیس ہے یہ ٹیکسز ہیں یہ مینٹیننس ہے یہ آپ کا پرافیٹ ہے تو اسی کے ساتھ چل رہے تھا اب اس سے تو زہر ہے اس میں انہوں نے یہ ہمیں پرافیٹ دیا ہماری انویسمنٹ کا پرافیٹ ہے یہ جو تین چار کرون روپے لگتا ہے اس کی انویسمنٹ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بیس پرسنٹ انویسمنٹ آپ کو ریٹرن ملے گا تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیس اور پرائیس انٹرنیشنل ہی جب ریگولیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے تیرہ کمپنیاں جو جو گیس پروڈیوس کر رہی ہیں جو خدا ہی کر کے ان کا پریشر ہے کہ کروڈ آئیل کی اس وقت کروڈ آئیل ایک سو سنتالی روپے پہ چلا گیا تھا اور کروڈ آئیل کی اور ہماری جو ڈیفرنس تھا وہ کافی سی این جی کافی سی این جی کافی سی این جلی ختم کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کو لنک کر دیں انٹرنیشنل کروڈ آئیل سے تو انٹرنیشنل کروڈ آئیل سے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور اس پہ ترین صاحب تھے فاننس منسٹر ہم نے مان لیا کہ یار اگر ہماری گورنمنٹ نے کوئی انٹرنیشنل کنٹریکٹ سائن کیا ہوگا ہے اور وہ بیک آؤٹ ہو جائیں تو اس سے ہماری کریڈوڈ آئیل اس وجہ سے پڑھیں گے تھا کہ بسکریش کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ سنیں گے تو بات کریں تک ٹائم کم رہ گیا دو منٹ میں مجھے دے دیں پرائیس اس وقت پرائیس لنک کر گئی تھی کروڈ آئیل بڑھے گا جتنا اتنی پرائیس سی این جی کی چھے مینے بعد بڑھے گی آپ اس وقت جو ہے کروڈ آئیل تو اتنا بڑا نہیں ہے یہ پرائیس جو بڑھی ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس پرائیس کو دیکھیں اتنی بڑھا دی گی ہے جو اور پھر اس کے ساتھ ایک لیوی لگا دی ہے دیکھیں ہم فور پٹسنٹ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ دیلنٹیوز میں آپ کی انفرمیشن کے لیے عوام کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ پہلے ہم سے لیتے تھے پھر ہمیں انٹرٹسمنٹ بھی ریبیٹ دیتے تھے اب دو سال سے اس کی ریبیٹ بھی بند کر دی ہے تو وہ تو لیوی ہم پہ لگ گئی چار پرسنٹ یہ لیوی کوئی نہیں ہم نے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو لیوی کو ختم کریں اور اس پرائیس کو کام کریں تو انہوں نے وعدہ تو کیا کہ میں فارٹی فائی اچھا پھر فیپٹی پرسنٹ جب یہ پالیسی آئی تھی جب یہ انٹرٹس ہوئی تھی تو فیپٹی پرسنٹ پیٹرول سے سٹی گیس تب ہی لوگ سرنل لے کے پھریں گے آپ انہوں نے پنچ تالی پرسنٹ کا اور پچپن پرسنٹ کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو پیٹرول کے اس سے رکھیں گے لیکن یہ جو پرائیس بڑی ہے حصف جو بڑی ہے یہ کروڑ آئل کے حساب سے نہیں بڑی ہم چاہتے ہیں کہ کروڑ آئل کے حساب سے گیس پرنجا صاحب بس آپ سے لاس میں سوال یہ کروں گا کہ کیا مشورہ حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک عام آدمی ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سینجی کرائیسز کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے حل تو نہیں ہو سکتا لیکن کافی حد تک کم ضرور ہو جائے لیکن ایک ہی مسئلہ ہے سب سے پہلے جو ہے گیس کی تقسیم جو بھی موجود ہے اس کو منصفانہ کریں سیاسی بنیاد تقسیم نہ کریں ذاتی پسند نا پسند تقسیم نہ کریں جو لوگوں کے معاہدیں ہیں اس کو آنل کریں جس کا معاہدہ نہیں ہے اس کو اس طریقے سے انڈل کریں پرائیس کو ریشنلائز کریں پھر جو بھی بات ہے اسے تمام لوگ حصہ دار بنیں گے ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ جس کا زور چل رہا ہے آج کس نے یہ نہیں پوچھا ہم سرک پہ کیوں آئے ہمیں سرک پہ آنا پڑا ہے ہم ایک سال سے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہم ان کے بات کرتے ہیں اور آگے سے وہ ہمیں انپڑ اور جاہل اور گوار کہے کہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے تو ہم پھر چاہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیاس پرنسل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہری میک تاکھ حیدر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ سرکار چلانے کے لئے بھی پیسے چاہیے امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا امداد بھی روک رہا ہے بار بار تو پیٹرول ڈیزل یہ سب حکومت کے کنٹرول میں ہے ایک بڑا مارجن جو ہے وہ ٹیکس میں وہاں چلا جاتا ہے سرکار چل رہی ہے حکومت کی نظر میں یہ بھی آیا جس طرح ملک خدا بخش صاحب نے تھوڑا سا آہ اشاروں میں بات کی اور میں تھوڑا زیادہ اشارہ سمجھنے لگا کہ بھئی آہ یہ سین جی فیکٹر جس میں تی بڑی انویسمنٹ ہو گئی ہے کچھ جہاں سے بھی جو ہے اب ارننگ کا ذریعہ بنایا جائے مصد یہ بہران جو ہے یہ 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 اس میں کافی حد تک کچھ حکومت کی کچھ یہ یہ فیکٹر بھی لگ رہا ہے رزوان ایک چیز دیکھو آہ نائنٹی ایٹ کے احساروں کا ذکر کیا ہے نائنٹی ایٹ کے بعد کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ایلیٹ فرنڈلی ہیں ہم یعنی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو ایزی انسٹالمنٹ پہ مل جاتی تھی یہ تھی پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر انویسمنٹ لینے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں تو دس میں سے آٹھ گاڑیاں سڑک پیسی ہوتی ہیں جن میں صرف ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے بلکل اور جو منی بسے ہیں اور ان کی چھتوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے سرکلہ ریلوے اور اسی گیس کو یا تین ہزار ہم نے چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا لی اپنی ٹیکسٹائل میلوں کو چلانے کے لیے گیس پہ بڑے پلانٹس جن میں بہت ایکنومکل آپ بجلی کر سکتے تھے وہ نہیں لگے تو یہ ایلیٹ فرنڈلی پالیسیز جو تھی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے پھر یہاں تک پرائیسز کی بات کہہ رہے ہیں اس وقت جو فرق آ رہا ہے جو میرے پاس فگرز ہیں میرے پاس فگرز جو ہیں وہ پر بیٹی یو اگر لیں تو فرنس میں اور گیس میں اٹھارہ اور چار کا فرق ہے آپ جس کے کہہ رہے ہیں پائپ لائن سے آئے گی وہ بھی دس میں آئے گی اچھا اب اگر آپ چار پہ یہ کرتے ہیں بڑی چیز ہوتی ہے اس کو ایکسپلوریشن اس کا پیوریفیکیشن پروڈیکشن اور اس کے بعد ٹرانس میشن آپ کی صرف کنار کی جو پیوریفیکیشن پلانٹ ہے وہ دو سو ملین ڈالر کی آ رہی ہے اور آپ کے پاس اس بات ریسورسز نہیں ہیں تو جو آپ کی نیچرل ریسورس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ اٹریکٹ کریں تو نیچرل ریسورس کے آپ کو ریزنیویل پرائیسز تو دینے ہوں گے نا یعنی اٹھارہ اور چار کا تو فرق نہیں ہوگا تو اور یہ کہ اگر ایک ریسورس آپ کو سستی مل لہی ہے اور آپ اسے ویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ دانشمندی نہیں ہے پرائیس بڑھا کے بھی آپ اس کا خرچہ کم کر سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ عوام سے یہی ہے کہ جہاں اس معاملے کے لیے صحیح رخ کے اندر اب ہمیں چلنا ہے اور اس میں ان کو بھی کوپریٹ کرنا ہے تھوڑی بہت جس سختی ہے اس کو برداشت کرنا پڑ گا جی یہ صرف دو مجھے بات کرنا ہوں گا یہ ایک قیاس پیدا ہوئے ہے ٹرانسپورٹر کے لیے ایک لیٹر نکلا ہے اگرہ سے اور اس میں یہ میس انڈسپینڈنگ کریٹی ہے جو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے کہ ٹرانسپورٹر کو گورنمنٹ نے بند نہیں کیا یہ امپریشن دیا گا کہ گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ کے لیے سی این جی بند کرنی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں سیفٹی میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں سیفٹی فیکٹر ہے کہ اگرہ کا جو ہمیں لیسنس مرتا ہے اس کے رول اور پرسیجر کے تحت جو گاڑیاں جو منی بسوں اور اس میں لگا ہے نہیں سر وہ اس لیے ہو رہا ہے انہوں نے دو چیزوں کو کنڈیم کیا ہے ایک تو چھت پی چھتے اور سیڈ کی نہیں اس کے لیے آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے مینسٹر صاحب سے ہی ویری کرنڈلی اس نے اگرہ کے چیئرمن کو کہا کہ ہم نے کہا جی آپ نے ایک دم آرڈر دے دیا اور اس پر ٹرانسپورٹ میں ایڈرس پیٹا ہو دیا کہ ہم کدھر جائیں گے اور عوام کو کیا تکلیبی انہوں نے پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے کہہ جی پندرہ دن کے اندر ریاکٹیفیکیشن کریں ان کو پراپر جگہ پہ لگائیں ایس پر رول اور اس کے دیکھیں ہم اس کے ہماری بھی سیفٹی ہے وہ ہماری سٹیشن کی سیفٹی ہے ہمارے عوام کی سیفٹی ہے اور ہماری 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 انویسمنٹ کی سیفٹی ہے تو اس میں تو اتراز کوئی نہیں ہم تو سیفٹی کے بغیر ایک دن بھی سٹیشن نہیں کھولیں یا کسی کو اترین دیں تو اس کی یہ یہ کنفیوجن تھی یہ کلیر ہو گئی ہے ہم ہم ٹرانسپورٹ حضرات سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کیسے بہت بہت شکریہ ماری خدا بک شکریہ غیاس پراچہ صاحب اور بہت بہت شکریہ تاہیدر صاحب تاہیدر صاحب یہ پوزیشن اور خاص طور پر وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ ہیں موجود نہیں ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا یہ فیکٹر آ گیا ہے کہ بھئی اب سینجی کرتا بڑا بہران گیس کرتا بڑا بہران اور ہے بھی نظر بھی آ رہا ہے تو اس میں حکومت کے لیے ایک مشکل اور آ گئی ہے یعنی کہ جنوری فروری گزانہ ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آ سیاسی جماعت تو تم ضرور نہیں پڑھ لی اب آپ کو سڑکوں پہ نکالنے کے لیے سڑکوں پہ عوام خود نکل لائی ہے خاص طور پنجاب کی صورتحال فیصل آباد کی سیالکوٹ کی لار کی اور گجرا والا کی ہمارے سامنے ہیں دوسری بات جو تاہیدر صاحب نے کی بہت اچھی بات کی کہ شہر میں نکلے ہیں بڑے شہروں میں ایک گاڑی میں ایک کا آدمی آپ کو نظر آتا ہے اور آہ باقی گاڑی خالی ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا آپ پاکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ ایسا ٹریفلنگ نہیں کرتے تو اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے اس کا ریپلیسمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر دے دیں ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی کی ایک بہت بڑی ریکائیمنٹ ہمیشہ دے چلے آ رہی ہے لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر جو فیڈرل گورمنٹ کو جو انویسمنٹ کرنی چاہیے تھی ایک عام آدمی میں بھی ٹائل لگا کے اپنا پروگرام کرنے آ رہا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی میں اپنی گاڑی لے کر رہا ہوں میں بھی جناب جاؤں سٹیشن بیٹھوں اور یہاں پہ آ جاؤں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ناممکن ہے کہ کوئی آج اپنی کسی شادی کے اندر جو اپنی فیملی کو کسی پبلک ٹرانسپورڈ میں لے کے جائے تو یہ مجبوریاں ہیں پھر حالات بھی پھر لاؤن آرڈر کے مسائل بھی جناب بہت سارے مسئلے جس کے لیے ذرا بھرپور لیڈرشپ اور سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے لاؤن آرڈر کو قانون کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ مشکلی نظر آ رہا ہے آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے جازت دیجئے اللہ حافظ